جناب اسپان بزدار صاحب سی ایم پنجاب میں آپ کو اور بریگڈر اجاز شاہ صاحب آپ کو خاص طور پر آج مبارک دیتا ہوں میں آپ کو اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے گروہ نانک کی جو پانچ سو پچاس فین سال گراہ ہے اس کو سب سے بہترین طریقے سے اس کو آنر کیا آپ نے تعلیمی ادارہ بنا کے خواتین وزرات آج تک دنیا کی تاریخ پہ کوئی معاشرے نے ترقی نہیں کی تعلیم کے بغیر ہماری بڑی بدقسمتی کہ ہم ایک وقت پہ اس سارے خطے میں تعلیم میں آگے تھے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پرائیورٹی نہیں دی جو بھی ہمارے ملک میں سربراہ رہے انہوں نے تعلیم کو پرائیورٹی نہیں دی اور دیکھتے دیکھتے ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ جو آج ایک یہ بہت بڑا سمبولک ایک قدم اٹھایا گیا ہے گروہ نانک کی پچاسویں پانچ سو پچاسویں سالگرہ پہ ایک یونیورسٹی ایک یونیورسٹی کی آج آپ نے بنیاد رکھی ہے گروہ نانک یونیورسٹی جو انشاءاللہ جو آپ کے عزائم ہیں کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہو جہاں ہمارے سکھ برادری کے دنیا سے بھی لوگ یہاں کے پڑھ سکیں لیکن مقامی لوگ بھی اس تعلیم کا فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ میں نے آپ دیکھا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی جس میں نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے اس یونیورسٹی کے اندر رکھا ہوا ہے جو کہ خاص طور پر آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں اور میں آج چیپ منصر صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی اقاف کی زمینیں ہیں جن کے اوپر بے دردی سے قبضے ہو رہے ہیں سب سے زیادہ کرپشن آج اقاف کی زمینوں کے پر ہو رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی بڑی بڑی درگائیں ہیں یہاں مثلا پاک پٹم میں بابا فرید کی ہر درگاہ کے پاس اقاف کی زمین کے اوپر یونیورسٹی بنائی جائے دو چیزیں بنائی جائیں یونیورسٹی اور ہسپتال یہ زمینوں کا صحیح معنی میں ہم نے فائدہ اٹھانا ہے یہ جو بزرگ تھے گرو نانک تھے اور اور جو ہمارے بزرگ تھے جس طرح بابا فرید جس طرح بلے شاہ یہ سارے بزرگ انسانیت کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی انسانوں کے لیے گزاری تھی داتا صاحب میامیر یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی کے مشن پچھانتے تھے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجائے کی مقصد سے ہے انسانیت کی خدمت کرنا اور انہوں نے ساری زندگی انسانیوں کی خدمت کی اس لیے آج کتنے سو سال ہوئے یہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اس کے باوجود لوگ ان سے پیار کرتے ہیں لوگ آج بھی ان کی درگاؤں پہ آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ عزت صرف میرے ہاتھ میں ہے یہ جو عزت ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ سب سے زیادہ عزت تو اس انسان کو دیتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ آ چکے ہیں دنیا کی تاریخ کسی امیر انسان کو یاد نہیں کرتی اس کے جانے کے بعد بلکہ اس کے بچے بھی بھول جاتے ہیں اس کو لیکن دنیا یاد کرتی ہے ان لوگوں کو جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہم سب کے لئے مثال ہیں کہ وہ جب اس دنیا سے گئے تو انہوں نے تو آخری بھی جو ان کے پاس پیسے تھے وہ بھی بانٹ کے چلے گئے لیکن آج بھی دنیا ان کے لئے قربان ہونے کے لئے تیار ہے آج آپ مدینہ جائیں آپ کو پتا چلے گا لوگ کتنہ عشق کرتے ہیں تو میں جب یہ سنتا ہوں یہ ہمارے کئی مخالف کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہندوستان نے اگر کشمیر پہ جو ظلم کر رہا ہے اور انتہا کا ظلم کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کرتارپور کا کوریڈور کیوں کھولا ہوا ہے میں ان سب کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کرتارپور سکھ برادری کا مدینہ ہے ننکانہ ان کا مکہ ہے چاہے ہمارے جتنے بھی تعلقات خراب ہوں ہمیں کبھی ان لوگوں کو جو عشق کرتے ہیں گروہ نانک سے کبھی ہمیں ان کو روک نانی چاہیے ان کے لئے ہمیں راستہ دینا چاہیے اگر سعودی عربیہ کی جس بھی ملک سے مخالفت ہو کسی بھی مسلمان ملک سے لیکن وہ ان کو مکہ اور مدینہ آنے سے نہیں روکتے دوسری چیز کہ یہاں ایجوکیشن منسٹر بیٹھے ہیں میں آج ان کیوں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم نے ان کو مین سٹیم کرنے کے لئے کہ دین کے علاوہ بھی اور ان کو سائنسز اور اور انجنیرنگ باقی ان کو ہم تعلیم دے ایک وقت پہ لوگوں کو یہ چیز کا علمی اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو جو مدرسے تھے اس پر سب جائے پڑھتے تھے یعنی سکھ بھی جاتے تھے ہندو بھی جاتے تھے مسیح برادری بھی جاتی تھی مدرسوں میں کتاب پڑھے ایک بڑی زبردست کتاب ہے کہ جو مغل مغل دور کا جو آخری وقت تھا اٹھارہ سو پندرہ کے اردگرد جب کتاب لکھی اس کے اوپر تفسرہ کیا گیا کہ جو دو دلی کے بڑے مدرسے تھے ساری دلی کی اشرفیاں ان دو مدرسوں میں جا کے پڑھتی تھی چاہے وہ ہندو سکھ مسیح برادریوں سب پڑھتے تھے وہاں جا کے اس کا مطلب اس کا ایجوکیشن سٹینڈرڈ اتنا اونچا تھا کہ لوگ ادھر جا کے پڑھتے تھے بجائے دلی کالج اور انگریزوں کا تھا تو ہم نے بھی اپنے مدرسوں کو بھی سٹریم لائنگ کرنا ہے ہم نے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا ہے کہ یہ عجیب سا سسٹم بنا ہوئے پاکستان میں ایک طرف انگلیش میڈیم چھوٹی سی الیٹ کے لیے ایک طرف اردو میڈیم اور ایک طرف تیسری طرف دلی مدرسے کسی ملک میں تین مختلف پیرلل سسٹم نہیں چلتے اور یہ شفقت محمود آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے مشکل کام ہے کہ ایک سسٹم اس کو ایک طرف لے کے آئیں ایک کور سلبس ہو سب بچے پاکستان میں ایک کور سلبس پڑھیں اس کے علاوہ جو ایکسٹرا سبجیکٹس ہیں وہ رکھ سکتے ہیں لیکن جو ایک سلبس ساری قوم کے لیے ہو تاکہ ایک قوم نکلے ایک قوم بنے ہم دو اور موضوع کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں آج اس اس تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک میں نے آج خبر پڑھی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی گیرنٹی دے سکتے ہیں کل تک میں تو اپنی زندگی کی بھی گیرنٹی نہیں کل تک دے سکتا تو میں اور کسی کی زندگی گیرنٹی کیسے دوں ہمارے دین میں تو اللہ نے کہا ہے کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے انسان تو اپنی کوشش کر سکتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے خاص طور پر پروینشل گورنمنٹ نے پوری اپنی کوشش کی ہم نے بیسٹ میڈیکل دیا ہے نواز شریف کو میڈیکل کیئر بہترین ڈاکٹرز کراچی سے ڈاکٹر لے کے آئے ہیں میں نے شوکت خانم کے جو چیف ایگزیکٹیو ہے جو پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز میں گینے جاتے ہیں ان کو خاص طور پر بھیجا کہ چیک کریں ان کی صحت پر ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں گیرنٹی انسان زندگی موت کی نہیں دے سکتا کوشش کر سکتے ہیں کوشش ہم نے پوری کی لیکن میں آج ایک بڑی میں بار بار کہتا رہا ہوں لیکن میں یہ بار بار دھرانا بھی چاہتا ہوں دیکھیں ہم مدینہ کی ریاست کی کیوں بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی اس لئے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انہوں نے بنائی تھی انہوں نے اصول بنائی تھی اس اصولوں کے اوپر وہ جو ریاست کھڑی ہوئی تھی اس سے ایک دنیا کا عظیم سیولیزیشن تقریباً ایک ہزار سال تک رہا تھا تو وہ ایک کامیاب ریاست تھی ایک کامیاب موڈل تھا اس لئے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو میں صرف اس ریاست کی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ریاست کے اوپر تو پورا آپ ایک ریسرچ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری یونیورسٹیز میں ہم ریسرچ کروائیں گے کہ وہ کیا بنیادی اصول تھے جو اس ریاست کے تھے ایک موڈن سٹیٹ تھی جس کی وجہ سے ایک وہ قوم جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا وہ دنیا کی عظیم ترین سیولیزیشن بن گئے تو اس کی ایک میں ایسپیکٹ بتاتا ہوں اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرتی ہے تو اس کو سزا ملے گی اور پھر انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں کیونکہ ایک قانون طاقتوار کے لیے تھا اور دوسرا کمزور کے لیے تھا یہ یاد رکھیں کبھی ایک قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جس میں رول آف روہ نہیں ہوتا قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی جس میں طاقتوار اور کمزور ایک ہی طرح عدالت نہیں دیکھتی یہ جو ہم ایک طبقاتی قانون پاکستان میں لے آئے ہیں طاقتوار کے لیے ایک وی آئی پی سسٹم بنا ہوا ہے دوسروں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کی برکت ہماری قوم پہ نہیں آتی انسانیت کا نظام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو یہ کی طرح دیکھو اور یہ ہماری سب سے بڑی سٹرگل ہے مدینہ کی ریاست پہلے دن میں نہیں بنی تھی پہلے سال میں نہیں بنی تھی ایک سٹرگل ہے ایک جد و جہد کا نام ہے کئی اصولوں کے اوپر وہ کھڑی ہوئی تھی جس میں رول آف لاؤ سب سے بڑا اصول تھا اور کیونکہ ہماری یہاں سکھ برادری بیٹھئی ہے دوسرا اصول یہ تھا کہ سب انسان سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں رب العالمین تھا ہمارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت العالمین تھے یعنی کہ جو بھی آپ کا مذہب ہو قانون کے سامنے سب ایک برابر ہیں اور ریاست کے سامنے بھی ایکول رائٹس ہیں سب کے حقوقے کی ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم سارا یہ ملک جائے یہ جو طبقاتی نظام ختم کرے ہم جب کہتے دو نہیں ایک پاکستان یہ پریولیج کلاس یہ جو ایلیٹ کا ٹیک آور ہے پاکستان میں پریولیجز ایک چھوٹے سی طبقے کے لیے باقی لوگوں کے لیے بنیادی ضروریت نہیں یہ کبھی بھی نظام نہیں آگے بڑھ سکتا کوئی بھی آپ دنیا میں ملک دیکھیں جو ترقی کیا ہے آج سارے خوشحال ملک دیکھ لیں سوچلن لیں خوشحال ترین ملک ہے یہ سامنے سنگاپور دیکھ لیں ہمارے سامنے اوپر آیا ہے یورپ دیکھ لیں آپ وہاں سب سے امپورٹن چیز جو دیکھیں گے قانون کے سامنے ایک لوگ ایک برابر ہیں قانون کی بالا دستی ہے رول آف روہ ہے اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب رومن ایمپائر سب سے بڑی عظیم دنیا میں طاقت تھی تو وہ رومن لاؤز تھے باقیوں کو وہ بابیریانز کہتے تھے مسلمان جب مدینہ کی ریاست بنیاد بنا کے اٹھے تو مسلمانوں کا قانون دنیا میں مشہور تھا کہ ایک اقلیت ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت جاتی ہے کوئی آج بھی نہیں سوچ سکتا رول آف روہ تھا انگریزوں کا انیسویں صدی میں ان کا قانون سب سے بہتر تھا رول آف روہ تھا اور یہ ہمارا چیلنج ہے پاکستان کا تیسرا اور آخری ایشو ازادی مارچ سنیں 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 میں نے میں جب پہلے دن تقریر کی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تو میں نے ایک پیشنگوئی کی اور وہ مجھے کوئی اتنا اقل مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ پیشنگوئی کرنے پہ کہ ایک وقت آئے گا سارا پاکستان کا کرپٹ جو بھی ہمارا کرپٹ ایلمنٹ ہے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں میں نے پہلے دن تقریر کی تھی دیکھیں پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرو آپس میں مکمکہ کرو مل کے ملک کو لوٹو چار گناہ کرزہ ملک کا دس سالوں میں بڑھا دو چھے ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ ملک کا کرزہ لے جاؤ ہماری حکومت آئے تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کٹھا کیا آدھا ٹیکس ان کے لیے ہوئے کرزوں کی کسٹیں ادا کرنے میں چلا گیا آدھا ٹیکس یعنی جو پیسہ کٹھا کی آدھا یہ جو انہوں نے چار گناہ زیادہ کرزہ بڑھایا اس کی کسٹیں ادا کرنے کو پر آدھا ہمارا سارا کرزہ چلا گیا ہمارا ٹیکس کا ریوینیو چلا گیا تو ملک چلانے میں کدھر پیسہ رہنا تھا اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ ملک کو کنگال کر کے چھوڑ کے گئے ہیں فسکل ڈیفیسٹ تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی پی آئیے ریلوے سب کے اوپر تاریخی خسارے تو اس کے بعد پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے پہلے دن سے شور مچا دیا سب نے ملکے جب حکومت نے مشکلوں سے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے سب سے مشکل ہماری سٹرگل تھی کہ آج باہر کی دنیا اے ڈی پی آئی ایم ایف سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے زبردست اصلاحات کی اور ایکانومی کو سٹیبلائز کر دیا سب کہہ رہے ہیں یعنی مشکل ترین وقت گزارا ہم نے اور اس اس ٹیج میں پہنچے کہ ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں چھے نمبر پہ اور سب یہ برے سغیر میں پاکستان نے نمبر وان تھا جو سب سے زیادہ ترقی کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یعنی انویسٹروں کے لیے سب سے زیادہ جس نے محول اپنا ٹھیک کیا ہے وہ سارے برے سغیر میں پاکستان ہے اور دنیا میں نمبر چھے پہ تو یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے میں آپ کو بلاتا ہوں مقصد کیا ہے ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے ان کو خوف یہ ہے کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے اور کبھی سنایا آپ نے ازادی مارچ آرہی ہے جی پرائیم منسٹر کا سطیفہ لینے چلیں جی لے لیں لیکن کس وجہ سے لینے آرہے ہیں وہ کہیں جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ وجہ ہے کہ یہودی لوبی ہے کہیں جا کے واقعی یہ جا کے لوگوں کہتے ہیں کہ یہودی یودی قبضہ کرنے لگے پاکستان پر کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ نبوس رسالت ہے کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ قائدیانی کو پتہ نہیں ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور پھر کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہے جناب اگر آپ صرف بیورو آف سٹیٹیکس دیکھ لیں تو پہلا سال مہنگائی کا تحریک انصاف کا دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا پہلا سال دیکھ لیں سب سے کم مہنگائی تحریک انصاف کے پہلے سال میں ہوئی ہے اصل میں یہ صرف اور صرف ایک چیز ہے میں نے جو پہلے دن تقریر کی تھی اپنی قوم سے خطاب کیا تھا مسئلہ صرف ایک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو پتا ہے کہ انہوں نے جس طرح کی اس ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے جو جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جا کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں ابھی تک تو ہم نے ہمارے دور کے کیسز نہیں بنے لیکن ان سب کو خوف ہے کہ یہ چار گنام ایک ملک کا کرزہ ایسے نہیں بڑھتا یہ سب نے ملکہ اس ملک کو لوٹا ہے یہ اقامے کیا تھے یہ اقامے جی کہتے جی صرف اقامہ تھا اقامہ یہ ایک منی لانڈرنگ کا طریقہ تھا کبھی ملک کا پرائیم منسٹر بھی اقامہ لیتا ہے دوسرے کسی ملک شہری بنتا ہے کبھی ملک کا پرائیم منسٹر کسی دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کبھی سنائے کی ہے وہ فورن منسٹر بھی ملازم کوئی کے باہر لے کے جانے کا کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو ہم جب ریکارڈ مانگتے ہیں پاکستانیوں کہاں بتائیں دوبئی میں کتنا پیسہ پڑھا تو اگر ان کے پاس اقامہ ہو تو وہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا یہ وہاں کے شہری سمجھے جاتے ہیں یہ پاکستانی شہری نہیں سمجھے جاتے ہیں تو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ حکومت پہنچ رہی ہے اور اس لیے یہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ سب کٹھے ہو کے میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا چاہے آپ سارے کٹھے ہو کے مارچ کریں چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این ار او نہیں ملنے لگا کیونکہ جو دو جو دو این ار او ملے تھے ایک شریف خاندان کو جنرل مشرف نے جانے کے لیے سعودی ریبیہ دیا تھا اور دوسرا عاصف زرداری کو واپس آنے کا دوسرا این ار او دیا تھا ان دو این ار او کی وجہ سے آج ہمارے ملک حالات یہ ہیں آج ہمارا ملک مکروز ہے آج جو لوگوں کے مہنگائی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر پاکستان میں ڈالر زیادہ باہر گئے اندر ڈالر کم آئے بڑا بجلی مہنگی تیل گیس مہنگا ڈیزل مہنگا ٹرانسپورٹ مہنگی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے لیکن میں اپنی قوم کو آج آخر میں یہ بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے اس قوم کو جو دیا ہے جس طرح کا اللہ کا شکر ہے کہ دنیا یہاں باہر سے بھی انویسپنٹ کا سوچ رہی ہے اور ہم نے اپنے پاکستان میں انویسٹرز کے بھی لیے آسانیاں پیدا کرتے جا رہے ہیں تاجر ہمارے جو کبھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے اور میں تاجر کو یہ کہنا چاہتا کوئی ملک ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتا لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ تاجروں نے کہا کہ ہم ٹیکس کے اوپر آنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ان سے بھی ہماری بات اب ہو رہی ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ قوم جو مشکل وقت ہم نے گزارا ہے پہلے ایک سال کا اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک تیزی سے آگے بڑھے گا میں آخر میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں ہم جتنا زور لگائیں گے جو پیسے بچائیں گے تعلیم کے اوپر خرج کریں گے یہ جو ہم نے گروہ نانک یونیورسٹی کی آج سٹون لینگ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی اقاف کی زمینیں ہیں اور بڑی بڑی درگاؤں کے پاس ہیں ہم ہر کے اوپر انشاءاللہ تعلیمی ادارے بنائیں گے یونیورسٹی بنائیں گے تاکہ ہمارا نوجوان اس کے اوپر ہم اس کو ہم ویلیو ایڈ کریں اور پاکستان ایک نولیج اکانومی بنے کیونکہ جب تک ہم نولیج اکانومی نہیں بنیں گے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ اور پاکستان زندہ بات مزیر آسم عمران خان بابا گروہ نالک یونیورسٹی کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرمی بینک کی رپورٹ آئے کہ پاکستان نے خطے میں سب سے زیادہ کاروبار میں آسانی کا اقدام کیا پہلے دن سے سب نے مل کر شور مچائے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے پہلے دن سے یہ شور مچاتے رہے کہ حکومت فیل ہو چکی ہے پی آئی اے ریلوے سابیداروں میں تاریخی خصارے تھے تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ماضی میں بدقسمتی سے تعلیم کو ترجیل نہیں دی گئی بابا گروہ نالک یونیورسٹی میں جدید علوم پڑھائے جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ اقاف کی زمینوں پر یونیورسٹیاں اور اسپتال تعمیر ہونے چاہیے بابا گروہ نالک یونیورسٹی اور آپ کو بتائیں کہ اس کے بطالق یہ تقریب ہے سنگی بنیاد کی تقریب جس سے وزیراعظم امران خان خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اقاف کی زمینوں پر یونیورسٹی اور اسپتال تعمیر ہونے چاہیے جی ہاں وزیراعظم امران خان نے یہ بھی کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اینارو نہیں ملے گا پہلے دو اینارو مل چکے ہیں جس کی وجہ سے ملک کا برا حال ہو چکا ہے سب نے مل کر ملک کو لوٹا جس کی وجہ سے ملک کا قرضہ چھ ہزار سے تیس ہزار ارب روپے تک جا پہنچا وزیراعظم امران خان نے بابا گرو نانا کی انیورسٹی کا سنگی بنیاد رکھا تقریب سے خطاب بھی کیا